بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی نیوز ٹوڈے یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں پیارے دوستو ہم بات کریں گے اگر آپ لوگ جو ہے وہ پاکستان بنگلہ دیش یا کسی بھی جگہ سے سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آج کل جو ہے وہ بہت کنفیوجن ہے کنفیوجن کیس چیز کی ہے کیونکہ کافی سارے دوستو کے پاس نیا ویزا ہوتا ہے کسی کے پاس جو ہے وہ ورک ویزا ہوتا ہے وہ ویکیشن پہ گئی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ویزیٹ ویزا والے ہوتے ہیں ویزیٹ ویزا کے بغیر کسی نے ایک ویکسین جو ہے وہ سعودی عرب سے لی ہے اور دوسری ویکسین جو ہے وہ اپنے کسی کنٹری سے لی ہے جیسے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ ان کنٹری سے جو ہے وہ لی ہوئی ہے تو ان سب کے بارے میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہے ان کی جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں کوشش کریں گے تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گ اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ویکسین لی ہے اپنے اپنی کنٹری سے اس کا جو ہے وہ وہاں کا جو ادارہ ہوتا ہے جیسے پاکستان کا نادرہ ہے وہاں سے جو ہے وہ ریجسٹیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے اور اس کمپیوٹرائی جو سرٹیفکیٹ آپ کو جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا مقیم پہ جو ہے وہ ساری ریجسٹیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے اب یہ مقیم کیا چیز ہے اگر آپ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے آپ لوگ نئے ویزا والے ہیں تو جس ایجنٹ سے آپ لوگ جو ہے وہ پیکج بغیرہ پرچیز کر رہے ہیں تو وہ ایجنٹ آپ کو یہ ساری چیزیں کر کے دے گا پیارے دوستو انگلیش میں اس کو جو ہے وہ آرائیویل ریجسٹیشن کہتے ہیں عربی میں اس کو جو ہے وہ مقیم کہتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ کورنٹائن پیکج جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے باقی جو ٹکٹ وغیرہ ہے یا پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ تو آپ کے پاس جو ہے وہ کمپل جو اکامہ ہولڈرز ہیں ان کے پاس جو ہے وہ کیا کیا راکورمٹ ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ توقلنا جو ہے وہ سعودی آرم میں ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے آپ نے مارکیٹ وغیرہ میں جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے حارم وغیرہ میں آپ نے جانا ہے تو توقلنا وغیرہ میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا لیکن پاکستان ائرپورٹ پہ جو ہے وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی اہمیت اگر دی جاتی ہے تو وہ صحتی اپلیکیشن کو دی جاتی ہے وہ جو آپ کا ہیلتھ پاسپورٹ ہوتا ہے صحتی ویب سیٹ کے اندر جا کے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پرنٹ ہو تو وہ آپ کا قابل قبول ہوگا پاکستان ائرپورٹ پہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پیارے دوستو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس جو وکیشن پیپر ہوتا ہے بہت زارے دوست یہ کرتے ہیں کہ وکیشن پیپر جو ہے وہ ساتھ نہیں لے کے جاتے ایکزیٹ ری انٹری جس کو کہتے ہیں علاقہ یہ آن لائن چیک ہو سکتی ہے لیکن آپ لوگ یہ اس کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کر ہی جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ مقیم آرائیول ریجسٹیشن جو ہے وہ لازمی ہے پی سی آر ٹیسٹ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جن بھائیوں نے سعودی عرب میں ایک ڈوز لیا یا دو ڈوز لیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جس نے سعودی عرب میں دو ڈوز لیے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کیا ریکوائرمنٹ ہے ان کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ صحتی ایپ جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے جو پاکستان ائرپورٹ کے ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ اس کے بعد جو ہے وہ مقیم ارجیسٹیشن آپ نے کی ہونی چاہیے اب ہم بات کر لیتا ہے جس نے ایک ویکسین سعودی عرب میں لی اور ایک ویکسین جو ہے وہ ادھر لی ہے پاکستان بھنگلہ دیش انڈیا وغیرہ میں اب سوری میں دوبارہ بشلی بات پر جاؤں گا کہ اگر آپ نے سعودی عرب میں دو ڈوز لیے ہیں تو آپ کو کرنٹین پیکج وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ کمپلسری ہے آپ کو کرنٹین پیکج نہیں لینا پڑے گا اب ہم پھر آ جاتے ہیں اپنے اصل جو ہے وہ ٹاپک پہ کہ جس نے سعودی عرب میں ایک ڈوز لی اور ایک ڈوز جو ہے وہ اپنی کنٹری میں لی تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا پیپر جو ہے وہ ریکوائر ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے تین دن کا جو کرنٹین پیکج ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے ایک ڈوز جو ہے وہ سعودی عرب سے لی ہے دو ڈوز جس نے لیے ہیں اس کو جو ہے وہ کرنٹین پیکج لینے کی ضرورت نہیں ہے پیارے دوستو اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس سہتی جو سہتی جو ہیلتھ پاسپورٹ ہے وہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ مقیم پہ اگر آپ لوگوں کی ریجسٹریشن ہے تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ویزٹ ویزا والا کی ویزٹ ویزا والوں کے لیے کوئی توقع نہ یا سہتی وغیرہ کی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں وہی ساری چیزیں یہ دونوں دونوں چیزیں نکال دیں سہتی اور توقع نہ وغیرہ کو کرنٹین پیکج آپ کے پاس ہونا چاہیے ناظرہ کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے مقیم پہ ریجسٹریشن ہونی چاہیے پی سی آر ٹیسٹ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ویزٹ ویزا والوں کے لیے ہیں پیارے دوستو تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگا تو جو بھائی ہمارے جو ہے وہ کسی دوسری کنٹی سے سعودی ربانے چاہتے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا یہ جو ڈاکومنٹس کا جو پرابلم ہے وہ جو ہے وہ حل ہو سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ